بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شرک ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید ناظرین آج ہم بات کریں گے عمرہ اور زیارت کے اجادت میں کے بارے میں تو سعودی وزارت حج نے کہا ہے کہ عمرہ اور زیارت کے محاوار بہاری کا عاز اندوری ملک سے شہریو اور مقیم غیر ملک سے ہوگا عمرہ اور زیارت کے وائشمن اپراد احتمرنا اپلیکیشن سے اجاد نامہ حاصل کریں گے سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ احتمرنا اپلیکیشن دس سپر بمطابق ستائی ستمبر سے ٹانچ کی جائے گی اور موبائل سارفین اسے گوگل پلے اور اپل سٹور سے ڈاؤنڈوڈ کر سکیں گے اپلیکیشن کے ذریعے عمرہ یا مزید نبی کی زیارت کے لیے اجادت نامہ حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے خود کو آئی ڈی کارڈ یا اکامہ نمبر کے ذریعے ریجسٹر کرنا ہوگا اپلیکیشن میں تین اپشن ہوں گے نمبر ایک عمرہ کی ادائیگی کے لیے ایک اپشن نمبر دو حرم میں نماز کے لیے نمبر تین مسجد نبی میں نماز کی ادائیگی کے لیے ان میں سے کسی اپشن پر کلک کرنا ہوگا بعد آزاد استیابی کو دیکھتے ہوئے سارف کو دن اور وقت کا اپشن دیا جائے گا یعنی جب آپ ریجسٹر ہو جائیں گے تو اس میں آپ کو اپشن دیا جائے گا پلا دن پلا ٹائم پہ آپ کو عمرہ کرنے کی لیانہ ہے جسے پسند کرنے کے بعد تیشدہ دن اور وقت پر سارف کو مکہ مکرمہ میں قائم کی جانے والے مراکز میں پہنچنا ہوگا ان مراکز میں پہنچ کر موجود اہلکار کو اپنا عجز نامہ دکھانا ہوگا حفاظتی و اختیاطی تدابیر پر عمر کرتے ہوئے اور ہدایات کی پابندی کے ساتھ عمرہ ادا کرنا ہوگا عمرہ کی ادائیگی کے بعد دوبارہ اسی مرکز کے طرف واپس آنا ہوگا وزارت حج و عمرہ نے کہا کہ سارف عمرہ کی ادائیگی کے بعد مکہ مکرمہ کے کسی ہوتل میں قیام بھی کر سکتا ہے تو اسے اجازت ہوگی البتہ حرم میں نماز کی ادائیگی کے لیے دوبارہ اعتمرنا اپلیکیشن میں اجازت نامہ اس کے لیے درکار ہوگا درکار ہوگا موسیقی